خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جانے والا چار کروڑ انسانوں کا قاتل خون کی ندیاں بہانے والا انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں سے منار کھڑا کرنے والا سنٹرل ایشیا پر قبضہ کرنے والا اور ظلم و ستم کی انگنت داستانے رکم کرنے والا مسلم حکمرانوں کے اروج کو تباہ و برباد کرنے والا ظالم جابر متکبر انسان انسانوں کے خون کا پیاسا لالچ اور ہرس میں ڈوبا ہوا بدنامے زمانہ حکمران چنگیز خان جس کا مقبرہ نو سو سالوں تک تمام دنیا کے لیے ایک موامہ بنا رہا بلاخر انتھک محنت اور سینکڑوں سالوں کی جد و جہت کے بعد دریافت کر لیا گیا ایک عجیب و غریب وسیعت پر عمل کرنے کی صورت میں دفنائے جانے والے اس ظالم کا جب مقبرہ کھولا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر منگولوں کے ساتھ ساتھ انگریز ریسرچرز خوف اور دہشت کا شکار ہو گئے تین سو ساٹھ زندہ انسانوں کو اپنے اندر دفن کرنے والا یہ مقبرہ تمام دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا آپ کو حیرانی ہوگی کہ منگول عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر اپنے اس بادشاہ کا مقبرہ کھودنے کے لیے رضا مند نہ تھے لیکن انگریزوں کی مسلسل کوششوں کے بعد انتہائی شکستہ دل کے ساتھ وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئے انتہائی پر اسرار جگہ پر موجود یہ عجیب و غریب داستانوں کو اپنے اندر سمونے والا چنگیز خان کا مقبرہ کہاں ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ناظرین طاقت کے نشے میں چور تلوار کے زور پر پوری دنیا پر حکومت کرنے والے چنگیز خان نے مرتے وقت ایک عجیب و غریب وسیعت کی تھی جس کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وسیعت کرنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا اس نے مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد اس سے ایسی جگہ دفن کیا جائے جس کے بارے میں پوری دنیا میں کوئی نہ جانتا ہو اور آنے والے دور میں بھی اس کی قبر اور لاش کے بارے میں کسی انسان کو اگاہی تک نہ ہو جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو اس کے قریبی لوگوں نے اس کی وسیعت پر بلکل اسی طرح عمل کیا جس طرح اس نے کہا تھا ہزاروں فوجوں کی مدد سے ہزاروں گھوڑوں کو کئی گھنٹوں تک اس جگہ دوڑایا گیا جس جگہ پر اس کی قبر بنائی گئی تھی تاکہ خون کی نہرے بہانے والے چنگیز خان کا نام و نشان دنیا کے سامنے باقی نہ رہے لیکن شاید اللہ تعالی نے اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنانا تھا چنگیز خان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے جب اسے دفن آیا گیا تو چنگیز خان کا مقبرہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مومہ اور حل نہ ہونے والی پہلی بن گیا نو سو سالوں تک ہزاروں تحقیقاتی ٹیمیں اس سفر پر روانہ ہوئیں کئی مشن ناکام ہوئے یہاں تک کہ نیشنل جیوگرافک نے چنگیز خان کا مقبرہ تلاش کرنے کے لیے سیٹلائٹ مشن بھی روانہ کیا لیکن ہر مرتبہ ہر کسی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب بھی کوئی تحقیقاتی ٹیم اس مشن کے لیے روانہ کی جاتی وہ اپنی تحقیقات کا آغاز انہی پیرامیٹرز پر کرتے جن پیرامیٹرز پر ماضی میں بڑے حکمرانوں شہنشاہوں یا بادشاہوں کے مقبرے دریافت کیے گئے تھے عام طور پر حکمرانوں کے مقبرے زمین سے کئی فٹ گہرے کمرے کھوٹ کر بنائے جاتے تھے ان کمروں کو پتھر سے مضبوط بنایا جاتا تھا اور ان کمروں میں کہیں بھی دروازہ یا کھڑکی نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ چاروں طرف پتھر کی دیوارے بنا کر اس کے اوپر پتھر کی چھت بنا دی جاتی تھی جس کے اوپر مٹی کو اس طرح ہموار کیا جاتا تھا کہ وہ زمین کا ہی حصہ معلوم ہوتی مصر میں دریافت کیے گئے بہت سے شہنشاہوں کے مقبرے اسی طرز کے تھے سب سے اہم بات جو ان مقبروں میں دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ ان مقبروں کے بلکل درمیان میں ان شہنشاہوں کی لاشوں کو دفن کیا جاتا ہے یا ہنون کر کے تابوتوں میں رکھ دیا جاتا تھا جبکہ باقی کے کمروں کو ان ہیرے جواہرات سونا چاندی اور بیش قیمتی نوادرات سے بھر دیا جاتا تھا جو کہ شہنشاہ کے دور حکومت میں اکٹھی کی گئی ہوتی تھی بیشمار لوگ ان مقبروں کی تلاش ان ہیرے جواہرات اور نوادرات کو حاصل کرنے کے لیے بھی کیا کرتے تھے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ منگولوں نے نہ تو چنگیز خان کے مقبرے کو دریافت کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کام میں کوئی دلچسپی لی بلکہ جو تحقیقاتی ٹیمیں وہاں تحقیقات کے لیے جاتی رہتی ان میں زیادہ تر انگریز ٹیمیں ہی تھی جبکہ منگول ان کی تحقیقات کے دوران کسی بھی قسم کی مدد سے صاف انکار کر دیتے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ منگولوں کا ماننا تھا کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھولا گیا تو جیسی تباہی اور بربادی چنگیز خان اپنے دور حکومت میں لائے تھا ویسی تباہی اور بربادی دنیا میں ایک بار پھر سے پھیل جائے گی آفتوں اور مصیبتوں کا ایسا دور شروع ہو جائے گا جو کہ دنیا کو تحس نحس کر کے رکھ دے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے ذہنوں کا وہم ہو یا دہشت و خوف کی ذہنی کیفیت ہو جو کہ ان کے اباؤ اجداد سے ان میں منتقل ہو چکی تھی نازدین دوہزار ایک میں منگولیا کی ایک یونیورسٹی نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو ایک نئی بات انہوں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ منگولوں کے قدیم قبائل میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ چنگیز خان کی لاش کو پہاڑی چوٹی میں موجود ایک تاریخی غار میں دفن کیا گیا ہے جبکہ پروفیسر اس حقیقت سے واقف تھے کہ اس علاقے پر پہلے کبھی بھی تحقیقات نہیں کی گئی شاید منگولوں نے اس حقیقت کو جان بوجھ کر انگریزوں کی نظروں سے اوجھل رکھا تھا پروفیسر ڈاکٹر دیمن نے اپنی تحقیقات کا آغاز اسی جگہ سے کیا اس کے کچھ دیر بعد چین کی ایک تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مل کر انہوں نے اسی چوٹی اور دریائے انہوں پر تحقیقات جاری رکھی خوب ریسرچ کے بعد ان کو کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے دنیا کے لیے خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جانے والے چنگیز خان کا مقبرہ دریافت کر لیا دوستو یہ مقبرہ اس پہاڑی چوٹی کے اندر انتہائی پوری سرار اور خفیہ طریقے سے بنایا گیا تھا یہاں آپ کو حقیقت سے بھی اگاہ کرتے جائیں کہ غار کے دہانے پر ایک اور قبر دریافت کی گئی جس میں ساٹھ لوگوں کی لاشیں دریافت ہوئیں مقامی لوگوں کا معنی ہے کہ یہ ان کاریگروں کی لاشیں ہیں جنہیں اس مقبرے کی تعمیر کے وقت فوری طور پر قتل کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اس مقبرے کے بارے میں کسی کو نہ بتا سکیں ریسرچ ٹیم نے جب چنگیز خان کے مقبرے کو کھولا تو اس میں بے شمار سونے کی اشرفیاں ہر طرف بکھری پڑی تھی ہیرے جواہرات اور سونے کے بھرے ہوئے بے شمار برطن بھی وہاں پر موجود تھے مختلف ممالک سے لائے گئے ششے کے خوبصورت کاریگری والے ضروب بھی وہاں پر رکھے گئے تھے ان تمام چیزوں کے درمیان ایک بہت بڑی انسانی لاش جو کہ اب خستہ حال ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی موجود تھی جس پر تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ انسان جسمانی طور پر انتہائی زیادہ طاقتور تھا فرانزک رپورٹ میں معلوم ہوا کہ یہ شخص مسلسل کئی سالوں تک جنگ اور تلوار بازی میں شریک رہا تھا ان تحقیقات کے بعد یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ چنگیز خان ہی کی لاش ہے اور یہ اسی کا مقبرہ ہے ایک اور عجیب و غریب چیز مقبرے میں دیکھنے میں آئی کہ چنگیز خان کی لاش کے ساتھ تین سو ساٹھ عورتوں کی لاشیں بھی موجود تھی یہ لاشیں تحقیقاتی رٹین کے لیے عجیب معموں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی فرانزک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام لاشیں نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کی تھی جب یہ لاشیں برامت کی گئیں تو ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کلائیوں پاؤں کی انگلیوں ٹخنوں کانوں چہروں اور گردن کی ہڈی میں بیش قیمتی ہیرے جواہرات موجود تھے تحقیقاتی ٹیموں نے جو اپنی رپورٹ شائع کی اس میں لکھا کہ یہ نوجوان لڑکیوں کی لاشیں چنگیز خان کی بیویوں اور اس کی لونڈیوں کی لاشیں ہیں جنہیں چنگیز خان کے مرنے کے بعد خوبصورتی سے عراستہ کر کے خوشبو کے ساتھ غسل دینے کے بعد چنگیز خان کی لاش کے ساتھ اس مقبرے میں دفن کر دیا گیا تھا مقامی منگولوں کا کہنا ہے کہ جو تحقیقاتی ٹیمیں دیگر ممالک سے چنگیز خان کے مقبرے کی تلاش میں آتی رہتی ہیں ان کا مقصد ان جواہرات اور سونے کے نوادرات کو حاصل کرنا تھا جو کہ چنگیز خان کے مقبرے میں اس کے ساتھ دفن کیے گئے تھے منگولوں کا کہنا تھا کہ وہ سونے جواہرات کی لالچ میں انسانیت کو ایک تباہی و بربادی سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ اس بارے میں بات کرنے سے بھی اجتناب کرتے رہے آنے والے وقتوں میں تاریخی انسانی نے یہ دیکھا کہ ہلاکو خان جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا بلکل اس کے نقش قدم پر چلا اور اس نے وہی تباہی و بربادی ظلم اور بربریت خون ریزی اور خوف اور دہشت کی فضا قائم کی نو سو سالوں بعد چنگیز خان کی حراسہ کی گئی لاشوں سے جن کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا دریافت ہوا تو دنیا کے سامنے ایک بار پھر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالی غرور اور تکبر کے ایسے نشانوں کو دنیا کے سامنے درس عبرت کیسے بنا دیتا ہے اس کی ایک مثال فرون مصر کی صورت میں ہزاروں سال پہلے انسان دیکھ چکے تھے اور احرام مصر میں دفن ہونے والے سینکڑوں شہنشاہوں کی برامت ہونے والی لاشوں کی صورت میں بھی دیکھ چکے ہیں خدا نے دنیا کو دکھا دیا کہ انسان کا لالچ حرس تکبر ظلم ہر چیز اس کے ساتھ فنا ہو جائے گی خدا سے دعا ہے کہ خدا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ با ایمان فرمائے اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام ہوتی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور کریں